مرحوی دیرے جس طرح سے پاکستان کے پیشاور شہر کی مسجد میں شیعوں پر اٹیک ہوا میں نے آٹھ مصرے کہے چار مصرے پہلے سماعت فرمائے کہ خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے مسجدوں میں بم دھماکے کر رہا ہے آج جو وہ جید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے مسجدوں میں بم دھماکے کر رہا ہے آج جو وہ جید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے محجدوں میں بندھماکیں کر رہا ہے آج جو وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے چونکہ یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ لفظ ہے جناح لیکن چونکہ یہاں پر جناح لوگ سمجھ جاتے ہیں آسانی سے اس لیے میں نے نظم جناح کیا ہے اب سماعت فرمائیں خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے سب مسلمانوں کی ایک پہچان ہونا چاہیے خواہش جناح تھی پاکستان ہونا چاہیے سب مسلمانوں کی ایک پہچان ہونا چاہیے ہاں مگر جس ملک میں شیعوں کا خوب اہتا ہو روز نام تو اس کا یزیدستان ہونا چاہیے مہاں مگر جس ملک میں شیعوں کا خوب اہتا ہو روز نام تو اس کا یزیدستان ہونا چاہیے اور اللہ نے پوری دنیا میں جن لوگوں کو شہرت دے رکھی ہے ان کو پتہ نہیں کونسا حیضہ ہوا کہ میوزک پر پڑھنے لگے میں نے چار مصرے کہے پوری دنیا میں مشہور ہوئے لیکن اب پڑھنا ہی ہے کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے کلپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے اور جو پڑھ رہے ہیں قصیدے سلام میوزک پر فرشت قبر میں ان کو نچا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں قصیدے سلام میوزک پر جو پڑھ رہے ہیں قصیدے سلام میوزک پر فرشت قبر میں ان کو نچا کے ماریں گے تو مجھ کو سرکار نجف کی نوکری اچھی لگی مجھ کو سرکار نجف کی نوکری اچھی لگی خون فرش تھا اس لیے مدھے علی اچھی لگی مجھ کو سرکار نجف کی نوکری اچھی لگی خون فرش تھا اس لیے مدھے علی اچھی لگی ساری دنیا سے مجھے لف ہے محبت ہے مگر ساری دنیا سے مجھے لف ہے محبت ہے مگر فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنی اچھی لگی ساری دنیا سے مجھے لف ہے محبت ہے مگر فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنی اچھی لگی اور علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے بچے جانتے ہیں کہ فضا کا مطلب چاندی ہوتا ہے چاندی کا مطلب فضا یہ ہمارے بچے جانتے ہیں میں نے بزرگوں کے لئے بتا دیا ہے چاندی کو اہلِ بیت نے سونا بنا دیا چاندی کو اہلِ بیت نے سونا بنا دیا ایسی کنیز روحِ زمی پر نہیں ملی چاندی کو اہلِ بیت نے سونا بنا دیا ایسی کنیز روحِ زمی پر نہیں ملی اور حیدر سے لڑنے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضا کی جوتیوں کے برابل ہے آدھا حیدر سے لڑنے آئی تھی جو حیدر سے لڑنے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضا کی جوتیوں کے برابر نہیں ملی اور دو قطار بلکل نئے ہیں حضرتِ عباس کے سلسلے سے سماع فرمائیں دیکھئے حیبتِ عباس کے سلسلے سے دنیا میں بہت زیادہ شیر کہے گئے ہیں لیکن ان چار مصنوں سے بڑے شیر ابھی تک کسی نے نہیں کہے ہیں سماع فرمائیں ہوا ہے دلیل بھی ہوگی کہ ہس کے یہ بولی قضا لیجئے بکلول گیا حس کے یہ بولی قضا لیجئے بکلول گیا بزدل اببہ بھی تھے اس راز کو یہ کھول گیا اب آیا اب باسِ علمدار کے آگے جو بھی کھا کے نیزے کی ہوا لمحوں میں ٹیم بول گیا بھرمائیں بھرمائیں آیا ابباسِ علمدار کے آگے جو بھی کھا کے نیزے کی ہوا لمحوں میں کٹیں بول گیا کھا کے نیزے کی ہوا لمحوں میں کٹیں بول گیا اور ایک محاورہ ہے بارہ دری تو ہر جگہ ہے لیکن بارہ بنکی ہر جگہ نہیں ہے ہرہ دری میں حاضر کر رہا ہوں کہ بپھرے زیغم کو اب سنبھالے کون خط سے آگے قدم نکالے کون بپھرے زیغم کو آپ سنبھالے کون خط سے آگے قدم نکالے کون اب کہہ رہے تھے یزید کے پلے کہہ رہے تھے یزید کے پلے شیر کے موں میں ہاتھ ڈالے گا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے یزید کے پلے شیر کے موں میں ہاتھ ڈالے کون اور ایسا قطع میں حاضر کر رہا ہوں یہ آخری قطع ہے اس کے بعد سات آٹھ شیر اور پڑھوں گا اب سات پلس آٹھ نہ کر لیجئے گا میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نہیں سمجھا پائے گا کہ اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے میں بتاؤں گا سمات فرمائے انشاءاللہ یاد رکھیں گے جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں فسادی لوگ اسے بھی فساد کہتے ہیں جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں فسادی لوگ اسے بھی فساد کہتے ہیں وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو تو ایسے بچے کو اپنے زیاد جسے جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں فسادی لوگ اسے بھی فساد کہتے ہیں وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو تو ایسے بیٹے کو ابن زیاد کہتے ہیں وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو تو ایسے بیٹے کو ابن زیاد کہتے ہیں اب ایک مصرہ ہوا تھا ہل اور ہی میں کہ کر رہا ہے ابھی دریا نوکری عباس کی کر رہا ہے ابھی دریا نوکری عباس کی سب ہی لوگوں نے تضمین کی کہ چونکہ پانی ارد گرد گھوم رہا ہے کر رہا ہے ابھی دریا نوکری عباس کی وہیں جا کے رک گئے لیکن میں نے دیکھئے کہاں کی بات کہاں پہنچائی ہے میں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی وہ ویلیج عباس کا ہے وہ سٹی عباس کا ہے یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی عباس کی وہ ویلیج ابباس کا ہے وہ سٹی ابباس کی اور ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے میرا ماننا یہ ہے کہ جس کے لئے کہو خوب جم کے کہو میں اس میں ملاتا نہیں شیر جب کہتا ہوں کسی کے بارے میں تو جم کے کہتا ہوں ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے آٹھ بی کو ہو گئی ہر کنٹری ابباس کے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے بلا وجہ لوگ غنی کا خطاب لے گئی یہ تو ہمارے قوم کے بچوں کو ملنا چاہیے تھے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے نیز بھائی نے کہا کہ دیا کہاں گیا انہوں نے خود لے لیا ہے تو اگر کلیجہ ہوتا تو شیر خدا کا لقب لے لیتے ہیں ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے آٹھویں کو ہو گئی ہر کنٹری ابباس کی اور کیا شاعری کر دی ہے مولا سلامت رکھیں مجھے میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا آئے قلم کس نے بنا دی سینری ابباس کی کاغذ پہ لکھا تھا میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا آئے قلم کس نے بنا دی سینری ابباس کی عمر نے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی الو مر نے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علوہ کیا نہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری عباس کے مرنے کیوں دریاں پہ آئے مرنے کیوں دریاں پہ آئے کوفی شامی علوہ کیا نہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری عباس کی اور نوجوانوں کے لیے ایک شیر حاضر کر رہا ہوں وہی ٹھیک سے سمع سکتے ہیں ہمارے بزرگ وہ کرکٹ سے چکی بہت دور رہے ہیں وہ مضبوط کھیل کھیلتے تھے لاتھی چلانا یہ سب اور اب تو اس لیے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں ایک دفعہ نائزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گر گئے یہ شیر سننے کے بعد اگر میں میرانیس مقامہو کے زمانے میں ہوتا تو مجھے ضرور بھوٹتے دات دینے کے لیے تعریف کرنے کے ایک دفعہ نائزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گر گئے یہ ہے میدان اتش پہ سنچوریاں بھان گئے ساریہ اٹھا مرحبا ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گر گئے یہ ہے میدانِ اتش پہ سنچوری عباس کی یہ ہے میدانِ اتش پہ سنچوری عباس کی تو بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو شیر چیتوں سے بھری ہے فائملی عباس کی بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو شیر چیتوں سے بھری ہے فائملی عباس کی اور تضمین دیکھئے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی وہ سب اسی مزار کے اسی قبر کے ارد گرد سب مصرے لگا رہے تھے میں نے الگ کیا کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی اور صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی عباس کی اور یہ علماء کرام کا کام ہے لیکن ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا اس طرح کے شیر کہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے میں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ آؤ اسٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے آؤ آؤ اسٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس آؤ دا آؤ اسٹوڈنٹ بن کر آؤ اسٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس کی اور چونکہ مقتہ میں نے لکھ دیا تھا اس لئے پڑھ رہا ہوں حالانکہ کوئی ضرورت نہیں اس کی ہے کیونکہ میں خود پڑھنا ہوں تو مقتے کی کیا ضرورت ہے لیکن اب ہو گیا تھا تو حاضر کر رہا ہوں کہ اس لئے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک اس لئے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک کیونکہ کھاتا رہتا ہوں میں حاضری عباس بیتاب ہے بیتاب ہے میں ہوں شیطان بہت جلدی جلدی حاضر کر رہا ہوں کہ میں ہوں شیطان مجھے جھک کے کرو تم آداب بوڑے برگت پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلاب شیخ مست سمجھے کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں غیبتیں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں آدمی ٹھیٹروں ٹاکیز میں سب میرے ہیں آدمی ٹھیٹروں ٹاکیز میں سب میرے ہیں صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھکی دے کر دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ دالوں کو میں دکان تلک لاتا ہوں دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں عام کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزا لیتا ہوں عام کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزا لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھیلا دیتا ہوں عام کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزا لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھیلا دیتا ہوں اور یوں غمے وارث آدم سے جلا کرتا ہوں یوں غمے وارث آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں یوں غمے وارث آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں تو نہ تو آدم سے نہ علیات سے ڈر لگتا ہے نہ تو آدم سے نہ علیات سے ڈر لگتا ہے مجھے پر جمعہ بار